چوبیس رجب پیر کا دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں صرف تین بار اس سورے مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لو انشاءاللہ شام تک کروڑوں کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور میری بہنوں چوبیس رجب کا مبارک دن آ چکا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج وہ دن آ چکا ہے جس کا مجھے بے سبری سے انتدار تھا آپ لوگ آج کے دن اگر صرف اور صرف پندرہ سیکنڈ نکال کر یہ وزیفہ پڑھ لیں تو آپ کی خالی جھولیاں پیسوں سے بھر جائیں گی آپ کے اوپر موسلہ دھار بارش ہوگی رحمتوں کی اگر آپ لوگ رحمتوں سے اپنے آپ کو بھگونا چاہتے ہیں تو پھر پیر کے دن اس عمل کو ضرور کر لینا آج کا یہ وزیفہ سورت الاخلاص کا باقامال اور عزمودہ عمل ہے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ سورت اللہ کو بے عد پسند ہے اور اللہ پاک نے اس کی نزبت بھی اپنی طرف کر لی ہے جس طرح رجب کے مہینے کی نزبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے تو لہٰذا اس سور مبارکہ کی نزبت بھی اللہ ہی کی طرف ہے اور اس مبارک وزیفے کے اندر آپ کو اللہ پاک کے صفاتی نام بھی پڑھنے ہیں تو دوستو یہ وزیفہ آپ کے مقدر کو چمکا کے رکھ دے گا اگر آپ لوگ قرآن پاک کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وزیفے کو اس عمل کو جو طریقے کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق پر لینا یقین کرو آپ کو اس قدر اس کے بینفٹس ملیں گے اس قدر آپ لوگوں کو اس کی جو روحانیت ملے گی آپ لوگ خود حیران دے جائیں گے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر اس وزیفے کو بالخصوص کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کی مخلوق میں اپنے آپ کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وزیفے کو ضرور بازرور کرنا تاکہ آپ لوگوں کو بے شمار کی فضیلتیں رحمتیں ملیں تو دوستوں یہ وزیفہ ایسا وزیفہ ہے کہ اس وزیفے کو بہت سارے لوگوں نے پچھلے سال بھی آزمایا اور اس وزیفے کو ایسا ہی پایا جیسا کہ انہوں نے کرنے کا گوان کرا تھا تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس دن اس عمل کو ضرور کرنا ہے یہ پانچ فروری کا دن آ رہا ہے اگر انگریزی حساب سے دیکھا جائے تو یہ پانچ فروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلامی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ جو ہے یہ چوبیس رجب کب کی پڑا رہی ہے بہت سارے لوگ کو نہیں پتا ہوتا میں اس لیے آپ کو انگریزی تاریخ بھی بتاتا ہوں بہت سارے لوگ کمنٹ میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا دو انگریزی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ ہمیں اس تاریخ کے متعلق کیوں بتاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اتنا نولیج والا نہیں ہوتا ہر بندہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑے بہت وسوسے رہتے ہیں کہ کیا جو حضرت نے بتایا کہ یہ وہی عمل تھا کیا اسی دن کرنے والا عمل تھا یا پھر فالا دن کرنے والا عمل تھا تو اس لیے میں آپ کو دو تاریخیں بتاتا ہوں ایک اسلامی بھی اور ایک انگریزی بھی بے شک انگریزی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن البتہ الگرز بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اس وزیدے کو آسانی سے کرنے اور اپنی جو دیکھیں اس وزیدے کو کرنے کی فیوز و برکاتیں وہ آسل ہو جائیں ہماری صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے آسانی کروانے اللہ پر کے صفاتی ناموں کو پڑھ پڑھ کے کیونکہ احادیث سے ارام کا جب ہم لوگ متعلق کرتے ہیں تو ہمیں یہی ساری باتیں جاننے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اپنے حق میں کچھ بہتر فیصلہ کروا لو تو بے شک اللہ پاک بہترین کا ارساس ہے اور وہ نوازنے والا بھی ہے تو لہٰذا کیوں نہ جب اللہ پاک ہمیں نوازنے کا ارادہ کر لے تو ہم کیوں نہ اسے مانگ لیں تو بہت سارے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت وہ سستی دکھاتے ہیں یہ سستی دکھانے کا وقت نہیں ہے یہ ہرکیز بھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ سستی دکھائیں آپ لوگوں کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے یہ رجب کا مہینہ آپ خود بتائیں یہ کل کی بات ہی لگتی ہے کہ یہ مہینہ آیا تھا اور اس کا چاند دکھا تھا اور ہم لوگ یہ صرف سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے روزے رکھیں گے لیکن بات کیا ہے کہ یہ ہاتھ سے ریت کی طرح پسن گیا اور یہ وقت ہم سے گزر گیا یہ وقت ہم سے بچھل گیا اور جب یہ وقت ہم سے گزر جائے تو یقین کریں لوٹ کے نہیں آئے گا بے شک دن تو بدلتے رہتے ہیں پیر ابھی جاگا پھر دوبارہ پیر آ جائے گا یہ رجب کی تاریخ 24 جائے گی اگلے سال پھر آ جائے گی لیکن جو وقت ابھی ہے جس میں آپ سانسے لے رہے ہیں وہ وقت لوٹ کے نہیں آنا تو پھر آپ لوگوں نے اس دن یہ بیقباک کمال عمل جو اللہ پاک کی بہترین صورت ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک کی بہدانیت کا بھی بیان کیا گیا ہے یہ صورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے قرآن و حدیث کی روشتری سے پڑھا چلتا ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں سے راضی ہو جاتا ہے اس مبارک صورت کو صورت التوحید صورت القلحواللہ صورت الالاساسا اور صورت اللذبت الرب جیسے اسمہ مبارک سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے حفاظت اور امن کے لیے قفایت کرنے کی وجہ سے اس صورت کو صورت امان بھی کہتے ہیں صورت الاخلاص میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اعلان کر دو کہ خالق زمین اور آسمان صرف ایک ہی ہے وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے بالتر ہے اس نے بنایا کیونکہ جو کرییشن ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے جو بنائی والا ہوتا ہے اس کا وجود کبھی نہ کبھی ہوتا ہے لیکن جو بنانے والا ہوتا ہے وہ لازوال ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کمپیوٹر بنایا آپ نے کمپیوٹر کو ایجاد کرا تو ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر بیٹے ہوئے ہیں آپ کمپیوٹر کے باہر ہیں اسی طریقے سے اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنایا اللہ ان کے اندر نہیں ہے اللہ پاک ان سے باہر ہے اور اللہ پاک نے وقت بھی بنایا تو بہت سارے قافر اگر آپ لوگوں سے یہ سوال قائم کریں تو آپ ان کو اس انداز میں جواب دے سکتے ہیں کہ جو جس چیز کو بنایا وہ اس چیز کے اندر نہیں آسکتا وہ اس کے باہر ہے تو لہٰذا اللہ پاک نے ٹائم بنایا آپ وقت کو مقبر نہیں کر سکتے ہیں آپ وقت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک نے وقت بنایا تو وہ کب سے تھا کیونکہ وقت اللہ نے بنایا تو اللہ پاک وقت سے باہر ہے تو لہٰذا دوستوں بھائیوں اور بہنوں اپنے مددے کی طرف چلتے ہیں ایک بات آگئی تھی صرف آپ کی حصلا کے لیے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہندو بھی زیادہ آباد ہیں اور جو کرسٹن سے یہ بھی ملتے ہیں سکھ وغیرہ بھی ملتے ہیں ہر طرح کے بندوں سے سامنا ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں محبت کے ساتھ صرف ان کو یہی بتانا ہے کہ دیکھیں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے ہمیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ پوچھیں اللہ پاک کب پیدا ہوئے اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے پیدا ہونے والا نہیں ہے ہمیں بس اس طریقے سے جواب دینا ہے تو دوستو اگر ہم لوگ اسی صورت کو صورت الاخلاص کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو محمد بن ابن عمیر نے حضرت امام موسیٰ کا زمان علیہ السلام و وارث علیہ نبوت کے ساتھوے تاجدار کی خدمت میں درخواس کی کہ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خدا کی توحید سے متعرف کروائیں امیام آلی مقام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب قرآن حقیق میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک میں پڑ جاؤ گے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے وہ یقتہ ہے وہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کا وارث ہو اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو اس کا نہ ہی کوئی ساتھی اور نہ ہی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت فنا نہیں ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ جس کے لیے آجست نہیں اور ایسا طہار و غلبے والا ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ اس کے لیے فنا نہیں اور ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں ہے ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی موتاجگی نہیں ہے ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے زلط اور رسوائی نہیں اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی جہالت نہیں اور ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود ہی نہیں اور وہ اپنی عطا میں نبخیل بھی نہیں ہے اور اقل اس کا احاطہ کرنے پر قدرت بھی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کر کے رسوائی کر سکتی ہے قطرہ اطراف یہ ہے کہ اس کا اہاتہ نہیں کر سکتے مقان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتی نگاہیں اسے پا نہیں سکتی وہ لطیف ہے وہ خبیر ہے اس کی مثال کوئی شے نہیں وہ سمیع و بصیر ہے اگر کہیں تین سرگوشیاں کرنے والے ہو تو چھوٹا وہ ہے اگر پانچوا ہو تو چھٹا وہ ہے اس سے کر لو یا اس سے زیادہ جہاں ہو وہ ایک خدا ہے ان کے ساتھ ہے وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے وہی قدیم ہے اس کے علاوہ وہ تمام کائنات مخلوق احادیث ہے اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند ترہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے سور اخلاص کی پورے قرآن میں ہے جو شخص اس سورت کو پچاس مردمہ پڑھ لے تو اس کے پچاس سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سور اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو دس مردمہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا تو لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے آپ گھر سے تشریف لائے اور سورے قلحو اللہ تعالی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آگئی ہو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا سو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورت الاخلاص کا وظیفہ ہے اس کے بے شبار فائدے ہیں یہ سورے الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بڑی ہے یہ سورت اللہ تعالی کی توحید بیان کرتی ہے اس سورت کو تین مردمہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے امیر المرمینین حضرت علی ابن ابی خطاب رضی اللہ تعالی عنوما اس مبارک سورت کی تلاوت قصرت سے کرتے تھے اور اس سورت کے الفاظ اور مطلوب کو آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے اور خطوط اور دعاوں میں قصرت سے استعمال کیا ہے اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے گرد رحمت خداون سایہ فگن رہتی ہے اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے تلاب دعا مقبول ہوتی ہے اس سورت کے نزول کے بعد تمام مشرق کا نہ تو تصورات اور نہ ہی قلعہ کمہ ہو جاتا ہے اور ان صدقہ کے جو مشرقین ہیں اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی کوئی گنجاج باقی نہیں رہتی حضرت اکرمہ نے ابن ابباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گیروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں قاب بن اشرف اور حور بن خطیب وغیرہ شامل تھے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ آپ کا وہ عرب ایسا ہے جس نے آپ کو بیجا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ناظرین ایسا وظیبہ آج آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر خالی ہے دکان خالی ہے مکان خالی ہے اگر کنال ہو چکے ہیں غربت میں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ڈھیرے ڈال دیئے ہیں تو لوگوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے کرزدار پیچھے لگے ہوئے آپ کا بار بار کرزوں میں ڈوبا ہوا جھکڑا ہوا ہے اگر آپ لوگ مو چھپائے گھمتے ہیں کہ فلا بندہ کئی آنا جائے اور ہمیں کہیں وہ زلیل نہ کرے کہیں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے تو اس سورہ مبارکہ کو صبح شام پڑے اور صبح بار صبح دو سو اور شام دو سو بار دو تزبی شبک دو تزبی رات میں پڑے آپ کی یقین کریں جو بھی حاجت ہوگی منٹوں میں پوری ہوگی لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آج کا جو عمل ہے اس کو ضرور سندے جائیے گا بے شک اس پوری جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بہت سارے وزائف واقعات کے ذریعے بتائیں کہ اگر مولا علی شہر خدا نے کوئی وظیفہ پڑھا تو کس طریقے سے پڑھا تو لہٰذا آج آپ لوگوں کی خدمت میں جس صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہو اور جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں ان کو لے کر حاضر ہوا ہو آپ لوگوں نے لازمی اس کو پیر کے دن پڑھ لینا ہے انگریجی تاریخ میں یہ پانچ فروری ہے اور اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو وہ پھر چوبیس رجب المرجب ہے تو لہٰذا ہمیں چوبیس رجب کے دن یہ ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو چار پانچ بار ہی پڑھ لیں کوئی طرح بڑا یہ وظیفہ نہیں ہے وظیفہ چھوڑا سا ہے اور جو میں نے آپ کو باقی وضائف بتایا وہ آپ لوگ اپنے روز مرحہ معاملات میں کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت کونے سے بھی اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کر کے دے گا کہ آپ لوگوں کا گمان نہیں جائے گا سب سے پہلے تاؤس تصمیعہ آپ لوگ پڑھنے سب سے پہلے تاؤس تصمیعہ یہ تاؤس تصمیعہ اس کو آپ لوگ پڑھنے تین تین بار لیکن آپ لوگ پاک صاف ہو کہ پھر مسلے پہ بیٹھئے گا میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ پاک صاف ہو کری تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ واتس اپ استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر موبائل میں کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس طریقے سے مت کریے گا میں مودبانہ گزارش کرنا ہوں اس طریقے سے نہیں کریے گا میں الفاظ سننے میں بھی بہت زیادہ آسانی برکتا ہوں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ میرے لفظ کسی کے دل کو آزار کر جائیں تو لہٰذا آپ لوگوں نے پوری توجہ اور پورے دہان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کی وہ صورت ہے جو اللہ پاک کو بڑی محبوب ہے اور ہم لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کیلئے ہی اس وزیفے کو کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ہم لوگ جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں جو ہماری شرارتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک کو راضی کرتے کرتے اللہ پاک کو غضبناک نہ کر جائیں تو لہٰذا ہم لوگوں نے نہایتی آجزی اور ان کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس وزیفے کو کرنا ہے اور پورے یقین قامل کے ساتھ کرنا ہے کہ آج تو بس ہم لوگ وہ چیز ضرور اللہ پاک سے لے لیں گے جس چیز کا ہم لوگ تصور کر کے آج اس ویڈیو میں بیٹھ رہے ہیں اس وزیفے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں کوپی پینسلیں تو نوٹ کرنے اگر کوپی پینسل نہیں ہے تو پھر آپ لوگ یاد کرنے یا پھر اس ویڈیو کو کہیں سیف کرنے کہ آپ لوگ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو پھر آپ لوگ اس عمل کو کرنے تو دوستو بھائیوں اور بینوں آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے میں آپ کو مکمل طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کر لیں گے تو آپ کوئی فائدہ ہوگا تو آپ آپ لوگوں نے جب تاؤس تسمیہ پڑھ لیا پھر کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لیں کوئی سے بھی جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا پھر درود خزری پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ درود قادریہ پڑھ لیں جو ان سے بھی درود آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ درود پڑھ لیں لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریے گا کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے اور اس درود کو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں حصول برقت کے لیے اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ دیں پڑھ لیں اللہم سلِعَلَى محمدیو وَعَلَى آلِ محمدٍ کَمَا صَلَّئِتَا عَلَى عِبْرَوْحِيمَا وَعَلَى آلِهِ عِبْرَوْحِيمَا اِنَّكَ حَمِدُمَّ جِيد اللہم مبارک عَلَى محمدیو وَعَلَى آلِ محمدٍ کَمَا بَارَكْتَا عَلَى عِبْرَحِيمَا وَعَلَى آلِهِ عِبْرَحِيمَا اِنَّكَ حَمِدُمَّ جِيد دوستوں بھائیوں اور بہنوں جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا آسان سا وزیوہ پڑھنا ہے اور یہ دو اسمِ آزم ہیں آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں یا رزاکو یا مالکو یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے جائیں گے یا رزاکو یا مالکو یہ ایک ہو گیا یا رزاکو یا مالکو یہ دو ہو گئے یا رزاکو یا مالکو یہ تین ہو گئے یا رزاکو یا مالکو یہ چار ہو گئے یا رزاکو یا مالکو یہ پانچ ہو گئے اس طرح آپ کو یہ وزیوہ صرف اور صرف گیارہ بار صرف گیارہ بار پڑھنا ہے آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں سبانی گنتی کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں تمام ساتھی بہن بائی دوست احباب پہلے نمبر والا وظیفہ گیارہ مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگوں نے بلکل بھی ایک سیکنڈ بھی آپ لوگوں نے ویٹ نہیں کرنا فوراً آپ لوگوں نے دوسرا وظیفہ پڑھنا فوراً شروع کر دینا ہے یہ پورا عمل یاد رکھئے گا کہ یہ ایک وقت میں ہی ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی ساتھ یہ عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو جائے پھر اپنے دوسرے کام کرنے لگ جائے پھر تھوڑی دیر بعد آئے پھر آپ وظیفہ پڑھنے لگ جائے یہ ہم لوگ جو آپ کو ترتیب فائز بتا دیں کہ پہلے نمبر بھی یہ پڑھنا دوسرے نمبر بھی یہ یہ ترتیب ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کسی وظیفہ کو اپر یا نیچے نہ کر دیں یا پھر آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ سورط ال اخلاص کو پہلے پڑھ لیں اور پھر آپ لوگ بعد میں یہ یا رضا کو اور یا مالک کو پڑھیں گے اس طریقے سے نہیں نمبر وائس اس لیے بتا جاتا ہے کہ نمبر میں جسے دو آپ نے وظیفہ اکھٹا پڑھنے تھے ان کو ہم نے پہلے نمبر میں بتایا کہ ان کو آپ اکھٹا پڑھنے اب جو آپ کو دوسرے نمبر میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے برائی کرم اسی طریقے سے کرنا ہے ویڈیو کو تھوڑی سی بھی اسکپ نہیں کریے گا آپ لوگ اسکپ کر کر کے دیکھیں گے آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آیا گا آپ لوگ پریشان ہوتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ لوگ وظیفہ پوری اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی کوتائی کیا ہوتی ہے ایک زیادہ ایک کم ترطیب کم کر دیتے ہیں آپ کو البتہ سواب تو ملتا ہے لیکن آپ لوگوں کو فیوز و بریکات وہ نہیں ملتے جو ملنے چاہیے تھے تو لہٰذا پہلے نمبر میں یا رضا کو یا مالک کو گیارہ مردبہ پڑھیں گے اب دوسرے نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ جو آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے یہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے یہ عمل بھی آپ لوگوں کو ایسا عمل کہے یقین کریں آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر کے رکھ دے گا اور اس کے اثرات آپ کو دور تک دیکھنے کو ملیں گے اور ان کلمات کو ان الفاظ کو آپ نے پہلے بھی اپنے دوسرے وظائق میں پڑھا ہوگا کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیفو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے رہیں یہ وظیفہ بھی آپ تمام ساتھیوں بین بھائیوں شریف اور شریف گیارہ باری پڑھنا ہے کوئی زیادہ کوئنگ گٹی نہیں ہے آپ لوگوں نے گیارہ باری پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پوری تذبیر میں آپ کو پڑھنے کا بھول لاؤں ارام ارام سے یا لطیفو یا لطیفو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں آپ لوگ جس طریقے سے میرے ایک پڑھنے کا طریقہ علاقے میں فقیر بندہ ہوں میں الگ طریقے سے پڑھنا ہوں آپ الگ طریقے سے پڑھئے گا تو لہٰذا یہ آپ نے گیارہ بار پڑھ لیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلحو اللہ اہد اللہ السمد لم یلت ولم یولت ولم یقل لہو کفو والاہد آپ نے اس سورہ مبارکہ جب ایک مرتبہ پڑھ لیا سورہ الاخلاص اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے دروت پاک پڑھ لینا ہے دروت پاک پڑھنا شروع کر دیں اور دروت پاک پڑھنے کے فوراں بات آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجات ہیں جتنی آپ کی حاجات ہیں اس کے لیے آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کو اس کے بڑے فائدے ملیں گے لیکن آپ نے سورہ الاخلاص کو ایک بار نہیں پڑھنا آپ نے اس کو دو سو بار پڑھنا ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو لہذا یہ تھوڑی سی مشکت آپ کو ہوگی لیکن یہ دو تذبیحات یقین کریں اللہ پاک کے غزب کو تھنڈا کر دیں گے غزب والے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن آپ کو وہ چیز لازمی ملے گی جس کی آپ کلپنا اور قامنا کریں گے اللہ پاک لازمی آپ کو اس چیز سے نوازے گا جو آپ انتجا کریں گے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اگر آپ لوگ ہماری خاص محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا نام لازمی کمنٹ سیکشن میں دیں انشاءاللہ آپ کا نام دعاوں میں شامل کیا جائے گا اور دروت پاک آپ لوگوں نے 101 بار پڑھ کے پھر اپنا نام شامل کروانا ہے امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ویڈیو لائک کریے گا وظیفہ اچھا لگا ہے تو اللہ پاک کے کوئی سے دوستی باتی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ